اسلام علیکم دوستوں میں دیکھا آپ خیرے سے ہوں گا آج سولہ اپریل اور دن ہے اتوار کا سعود عرب کی کچھ امپورٹینٹ اور چونی ہوئے خبریں تو ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیاں تک بن رہی ہیں سعود عرب کی نیشنل ائرلائن السعودیہ کا کہنا ہے کہ اس کے ائر بس ہوا جہاز کو سودان میں ایک حادثہ پیش آیا ہے بین میں کہا گیا کہ شنیوار کو ریاض کے لیے پرستان سے پہلے خرطوم ائرپورٹ پر ہوا جہاز گولیوں کے لپیڈ میں آ گیا عرب نیوز کے مطابق ریاض کے لیے روانہ ہونے والے ائر بس جہاز کو گولیا لگنے سے کافی نقصان پہنچا ہے شیڈول فریڈ میں جہاز کا سٹاف اور پیسنجر سوار تھے بیان میں اس بات کی پوچھٹی کی گئی ہے کہ کیبن کروئے کے سبھی میمبر سودان میں سعودی ایمبیسی پہنچ گئے ہیں آگے بتایا گیا کہ السعودیہ کے ویرجنسی کو آرڈیریشن سینٹر کیبن کروئے زمینی سٹاف اور سودان میں سعودی ایمبیسی کے ساتھ مل کر گھٹنا کے بارے میں اور جانکاری لے رہے ہیں سعود رب میں سائی خاص یعنی پرائیویٹ ڈرائیور کے ویزے پر موجود ایک شخص نے سعود رب کے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ جوازات سے سوال کیا کہ کفیل اقامہ رینیو نہیں کرا رہا ہے ایسے میں نقل کفال یعنی سپونشنٹ سپکا ٹرانسر ہو سکتا ہے یا نہیں جوازات کی طرف سے حوالے سے کہا گیا کہ قانون کے مطابق گھرلو شٹاف کی نقل کفالہ کے یعنیم بنایا گیا ان کے مطابق موجودہ کفیل اپنے ورکر کے نقل کفالہ کے لئے این او سی جاری کرتا ہے این او سی جاری ہونے کے بعد نیا کفیل آن لائن اپلائی کرے گا اور ڈیجیٹل طریقے سے ہی ایگریمنٹ پر تینوں پارٹی کے سائن ہو گئے یعنی لینے والا کفیل اور جو کفیل بھیجنا چاہتا ہے ورکر کو ساتھ ساتھ ورکر کو بھی جو دیجیٹل سائن کرنے ہوتے ہیں لیکن یہاں جیسے کی معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کفیل اکامہ رینیون نہیں کرا رہا یا پھر کفیل اگر سیلری نہیں دے رہا ہے تو ایسے میں کارون کا سہرہ لیا جا سکتا ہے لیبر کورٹ میں کیس کرنا ہوگا اور وہی سے آرڈر ہوں گے نقل کفالہ کہ اسی کے بعد ایسے میں نقل کفالہ ممکن ہو سکے گا سعودی رب میں بیتے خفتے کے دوران اکامہ لیبر اور بورڈر لوگ کو وائلیٹ کرنے پر سولہ ہزار ساسو سنتالیس اللیگل اجنبیوں کو حراست میں لیا گیا ہے سعودی پریجنسی کی مطابق انٹرین میریسٹری کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چھے سے بارہ اپریل تک نو ہزار اکسو اٹھاون گیر کارونی اکامہ لیبر اور بورڈر لوگ کو وائلیٹ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے پانچ ہزار دو سو پچیس بورڈر لو اور جبکہ دو ہزار تین سو چوون کو لیبر لوگ کے وائلیشن پر پکڑا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سعودی بھر میں گھسپیٹ کی کوشش کرنے والے ایک ہزار چھے سو تیس لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ان میں چوبیس پرسنٹ یمنی پچھتر پرسنٹ یتھوپین اور ایک پرسنٹ باقی نیشنلٹی سے ہیں اس کے علاوہ ان سٹھ ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو بورڈر پار کر کے سعودی رب سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اکامہ لیبر اور بورڈر لوگ کو وائلیٹ کرنے والوں کے ساتھ سفر رہائش اور روزگار اور پناہ دینے کی کوششوں میں ساتھ لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے سعودی رب میں حرمین شریفین ڈیوارڈمنٹ کی طرف سے مزدل حرام زائرین میں چھتریہ باٹی گئی تاکہ تواف کے دوران وہ خود کو دھوپ سے بچا سکے چھتریہ باٹنے والے ویبہ کے ذمہ در خالد الشلوے کہنا ہے کہ زائرین کی خدمت اور انہیں آسانی پہنچانے کے لیے ہر طرح کی سہولت دی جا رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ امرہ زائرین کی خدمت ہماری لیے فخر کی بات ہے مزدل حرام میں آنے والے زائرین کے آرام کے لیے ان میں چھتریہ باٹی جا رہی ہے اس کے لیے باقی طرح کی جو بھی خدمت کے ضرورت ہے اس کے لیے بھی ہم ہر وقت تیار ہیں سعودرح میں مزدل حرام مکہ مکرمہ میں خانہ کابے کا قریب احرام پہنی ہوئے امرہ زائرین کے سجدے کی تصویر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو گئی سعودی فوٹوگرافر عبد الرحمہ السہلی نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے سعودی فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ اثر کی نماز عدا کرتے ہوئے زائرین کی تصویر بنا جیس میں سبھی امرہ زائرین سجدے کی حالت میں اور احرام میں موجود ہیں یوزرز نے اس منظر کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور لکھا ہے کہ سجدے کے دوران امرہ زائرین بکھرے ہوئے سفید موطی کی طرح لگ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تصویر دیکھ کر دل کو راحت اور سکون محسوس ہوا سعودی منسٹری فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ امرہ پرمیٹ لینے کے بعد اگر آپ کا ارادہ بدل جاتا ہے تو ایسے میں پرمیٹ کینسل کرانا ضروری ہے تاکہ دوسری بوکنگ لی جا سکے حج امرہ منسٹری ٹوٹر پر پرمیٹ کو کینسل کرانے کے طریقے کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا کہ پرمیٹ کینسل کرانے کا طریقہ بلکل آسان ہے منسٹری کی ایپ نسخ یا پھر توقع کرنا پر لوگن کیا جائے پرمیٹ کو چنہ جائے اس کے بعد اسے کینسل کرنے کی صورت میں وہاں موجود کینسل آپشن کو کیلک کیا جائے جس سے پرمیٹ کینسل ہو جائے گا جس کے بعد آپ دوبارہ کسی بھی تاریخ کے لیے پرمیٹ لے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سال حج امرہ منسٹری کی طرف سے سعود ریم میں رہنے والے سیٹیزن یا پھر خارجیوں کے لیے رمضان میں صرف ایک بار امرہ کرنے کی اجازت تھے جبکہ جو باہر سے مہمان آتے ہیں ان کے امرہ کا پرمیٹ امرہ وزا سے جڑا ہوتا ہے اور انت میں سعودی ایل لائن نے خرطوم ائرپورٹ پر اپنے جہاز کو پیش آنے والے حادثے کے بعد سوڈان کے لیے سبھی فیلائٹس کینسل کر دی ہیں لوگل میڈیا کے مطابق سعودی ایل لائن کا ریاض جانے والا ائر بس اے تین سو تیس بیتی صبح خرطوم ائرپورٹ پر حادثے کا شکار ہوا تھا ہوای کمپنی نے کہا کہ حادثے کی قارن سعودی ایل لائن نے اگلی سوچنا آنے تک سوڈان سے آنے جانے والی سبھی فیلائٹس کینسل کر دی ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ سوڈان میں سعودی ایمبیسی اور لوکل ائرپورٹی کے ساتھ مل کر حادثے کی جاج کی جا رہی ہے سعودی ایل لائن کا کہنا ہے کہ جاج پوری ہونے کے بعد جو بھی سچائے سامنا آئے گی اس کو سرکاری میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے گا تو دوست ایک ضروری خبر سعود رب کی شکریہ اللہ حافظ